محمد حفیظ فٹ کر کے مکمل ہم آپ کو چیک کروائیں گے اور آپ ویڈیو کو جو ہے سکیپ نہ کریں اگر آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے تو اس کا آپ کی سمجھ میں مکمل طریقہ کار جو ہے آ جائے گا کہ بجلی والا جو پنکھ ہے وہ کتنا بجلی خرچ کرتا ہے اور جو اے سی ڈی سی فین ہے یہ کتنا وارڈ بجلی لیتا ہے کہ ہمیں کون سا پنکھا لگانا چاہیے جیسے ہمارا جو بجلی کا خرچ ہے وہ کام سے کام خرچ ہو کیونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل بجلی جو ہے وہ کافی مہنگی ہو چکی ہے تو یہ اس کا کارڈ ہے اس کو ہم اچھے طریقے سے فٹ کریں گے اور اس کے آگے ہم نے کونکٹر لگا دیا کیونکہ نیا پنکھا ہے تو اس کا جوڑ جو ہے ہم نہیں لگائیں گے اور کونکٹر سے ہم اس کی تار کو لگا دیں گے اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دینا اور ساتھ موجود بیل کے پٹن کو پریس کر دینا تاکہ اگلی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ تک پہنچتا رہے تو اس کو ہم نے آرزی طور پر شیڈ کے نیچے لڑکا دیا ہے یہ اس کا ریموٹ ہے ایسی ڈی سی فین کا تو اس کے ساتھ امپیر میٹر لگا ہوا ہے اور پنکھا جو ہے اسٹارٹ ہو چکا ہے اور امپیر میٹر کی یہ سوئی ہے اس کو آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے پنکھے کی سبیٹ بڑھتی جائے گی تو اس وقت اس کی یہ سوئی ہے وہ بھی اوپر کی طرف جا رہی ہے اور پنکھا اس وقت فل سبیٹ کے اندر چل رہا ہے تو یہ پونے چار امپیر لے رہا ہے بیٹری سے یعنی کہ اگر ایک سلڈر پینل ہو تو اس کے اوپر آپ ڈی سی ڈائریکٹ دو پنکھے چلا سکتے ہیں تو اس کے بعد یہ پونے چار امپیر لے رہا ہے فل سبیٹ میں تو اس کو اب ہم تھوڑا سا سلو کر کے چیک کریں گے کیا اس کے امپیر تھوڑا سے ڈاؤن ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے تو اس کو ہم نے سلو کیا ہے جیسے ہم نے اس کو سلو کیا ہے تو اس کے جو امپیر کے سوئی ہے امپیر میٹر کی وہ کافی ڈاؤن ہو چکی ہے تقریباً ایک امپیر سے بھی کم اب ہم اس کو بجلی کے اوپر چلا کے دیکھیں گے کہ بجلی کے جو کتنے وارڈ بجلی خرج کرتا ہے اگر ہم بجلی والا پنکھا چلاتے ہیں تو وہ کتنا وارڈ لیتا ہے اور یہ والا پنکھا جو ہے کتنے وارڈ بجلی لیتا ہے تو یہ دو سو بیس وولڈ کے اوپر اب ہم اس کو چیک کریں گے یہ امپیر میٹر ہے ہمارے پاس ڈیجیٹل کلمپ میٹر تو ہائی سپیڈ کے اوپر ہم اس کو چلائیں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ زیرو شریعہ اٹھائیس انتیس زیرو شریعہ اٹھائیس انتیس امپیر یہ لے رہا ہے ایک سو تیس پینتیس وارڈ کے اگر کوئی چیز ہو تو ایک امپیر لیتی ہے تو ایک سو زیرو شریعہ ستائیس اٹھائیس یا انتیس پوائنٹ یہ امپیر لے رہا ہے بجلی کے اوپر جو ایسی دیسی فین ہے اور اس کے بعد ہم بجلی والا جو پنکھا ہوتا ہے ہمارا بلکل مکمل جو بجلی والا اس کو بھی ہم فٹ کر کے دیکھیں گے اب ہم نے اس کو سلو کیا ہے بجلی کے اوپر تب بھی اس کی جو امپیر ہیں وہ بھی کم ہو چکے ہیں دوبارہ آپ دیکھیں گے کہ زیرو شریعہ چھ سات اور یہ بجلی کا پنکھا ہے الریاز کمپنی کا اور اس کے اوپر ارجنل طور پر نوے وارٹ لکھے ہوئے ہیں اگر آپ کو سمجھ آئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر وارٹس جو ہیں اب ہم اس کو چیک کریں گے کہ یہ کتنا وارٹ بجلی خرچ کرتا ہے واقعی جو اس کے اوپر لکھا ہوا ہے جتنا اتنی ہی خرچ کرتا ہے یا زیادہ خرچ کرتا ہے تو اس کو ہم نے بلپل ہائی سپیٹ میں فل سپیٹ کے اندر چلا دیا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ زیرو شریعہ پنتالیس زیرو شریعہ چوالیس پنتالیس پوائنٹ لے رہا ہے تو وہ لے رہا تھا جو ایسی جیسی ہم نے چیک کیا تھا زیرو شریعہ ستائیس اٹھائیس پوائنٹ لے رہا تھا تو یہ بجلی والا جو پنکہ ہے یہ تھوڑی سی بجلی زیادہ لیتا ہے اگر آپ ڈی سی پنکھیں وہ بجلی کے اوپر چلائیں کیونکہ اس کے میں ایک کارڈ لگا ہوتا ہے تو وہ تھوڑی سی بجلی کم لیتا ہے بجلی والے پنکھی تھے تو اگر آپ بجلی کی بجت کرنا چاہتے ہیں تو اے سی ڈی سی فین اچھی کمپنی کا لگا سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کردنا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ